بینگلورو میں پندرہ شادیاں کرنے والا پانچویں پاس ڈاکٹر گرفتار ریاست کرنا ٹک میں ایک ایسا شاتر شخص پکڑا گیا ہے جس نے خود کو انڈینئر ڈاکٹر اور سیویل کانٹریکٹر ظاہر کر کے پندرہ خواتین سے شادی کی حالانکہ اس نے صرف پانچویں جماعت تک ہی تعلیم حاصل کی ہو کام کو شبا ہے کہ اس نے دوہزار چودہ عیسوی سے اب تک کم از کم پندرہ خواتین سے شادی کی اور وہ چار بچوں کا باپ ہے ملزم کی شناخت بینگلورو کے مہش نائے کے طور پر ہوئی ہے اس نے شادیوں کے رشتے تالاش کرنے اور مدد کرنے والے ویب سائٹ پر اپنے نام کا اندراج کروایا تھا اور ایک کے بعد ایک تقریباً پندرہ خواتین کو نشانہ بنیا ملزم نے غیر شادی شدہ محمد خواتین اور بیواؤں کو نشانہ بنیا اور ان سے رخم جائداد اور سونا لے کر شادی کی اسی دوران ویب سائٹ کے ذریعے اس کی ملاقات ہیمالتہ نامی لڑکی سے ہوئی جس کا تعلق بینگلورو سے بتا جاتا ہے ملزم نے اس قاتل سے اپنا تاروخ ایک ڈاکٹر کی حیثیت کے طور پر کروایا دونوں کی شادی جنوری دوہزار تیسی میں ویشاک اپٹنم کے ایک ہوتل میں ہوئی تھی کچھ دنوں کے بعد ملزم نے ہمالتہ سے کلینک قائم کرنے کے بہانے ستر لاکھ روپیہ طلب کیے جب اس نے انکار کیا تو اس نے اسے جان سے ماننے کی دھمکی دی اور پانچ فیبری کو وہ اس گھر سے پندرہ لاکھ روپیہ نغت اور دو سو گرام سونا لے کر فرار ہو گیا بعض دیویا نامی خاتون ہمالتہ کے گھر آئی اور بتایا کہ ملزم نے اس سے بھی شادی کر لی ہے یہ محسوس کرتے ہوئے ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ہمالتہ نے قیم پونگر پولیس سٹیشن میں شکایت درست کروائی پولیس نے محیش نائک کو گرفتار کر لیا اس کے پاس سے دو کاریں سات موبائل فون اور دو لاکھ نغدی ضبط کر لی تحقیقات کے طوران پولیس کو معلوم ہوا ہے کہ اس نے اپنا کلینک بھی خائم کیا تھا موسیقی